مرکل ٹھیک ہے اور محسوس صاحب کا ذکر ہے تو محسوس صاحب کے بیٹے محسوس صاحب موجود ہیں سر کیسے ہیں آپ آپ کا بہت بہت شکریہ عزت افضائی کے لیے اور ہمیں یہ عزت بخشنے کے لیے بڑی مہربانی آپ کی پیسی چھوڑا الہمرا چھوڑا عواری چھوڑا اور اس کو یوز کی ہے اس جگہ کو میں اس چیز کا بے حد آپ لوگوں کا شکر گزار بہت شکریہ آپ کا میرے والد صاحب بامے میں کام کرتے تھے انیا میں کام کرتے تھے وہ جب بھی پاکستان آتے تھے تو سب سے پہلے یہاں آ کر ملتے تھے اپنے بزرگوں کو اپنے لوگوں کو ان کا یہاں بہت پیار تھا بہت محبت تھی یہاں سے لوگوں کو وہاں بلانا پاکستان میں آ کر پھر اپنے کام میں ان لوگوں کو یاد کرنا یہ میرے والد صاحب کی کنٹیموشن تھی میں بیسیکل عرصت تیس سال سے اپنے والد کی یاد میں شو کرتا ہوں اچھا فری کوئی ٹکٹ شکٹ نہیں اس میں ہوتی ہے میرے ایک دوست ہے ساہر سرور میر صاحب جی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے صاحب ہمارے کولینگ ہیں سمہ میں ہیں جی سمہ میں ہیں میں نے کہا یار ساہر سرور بھائی مجھے جواد احمد سے ملنا ہے کیونکہ میری ان کے ساتھ کوئی واقفیت نہیں ہے اچھا جواد بھائی کی صاحب جی جواد احمد صاحب سے تو کہتا یار ایسی کو بات نہیں ہم ان کے گھر چلتے ہم ملے بیٹھے انہوں نے بڑی عزت کی کہتے جی کدھر آئیں تو تاہر صاحب نے کہا یار ان کا شو ہے مار صاحب کا ٹھوڑوٹ ہو رہا ہے پرویش صاحب کر رہے ہیں تو آپ نے اس نے انہوں نے فوراں ہی مجھے کہا جواد بھائی نے یہ ڈیٹ کب ہے میں نے کہا ڈیٹ یہ ہے تو میں نے تاہر سرور صاحب سے پوچھا کہ یار ان سے پوچھے کتنے پیسے انہوں نے کہا جی مار صاحب کا شو ہے تو میں ایک پیسہ نہیں لوں گا تو میں آج ان کا شکر گزار ہوں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں ان کو ہمیشہ دعائیں دے بڑے آدمی ہیں یہ اور یہ جب بھی میں نے کہا بائی جنگوں کے بائی جنگ جہاں جانا ہے شو کرنا ہے وہ بغیر کچھ کرے بغیر کچھ وہ کر کے نا جس طرح نخرا کرے بغیر وہ آ جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بڑے آدمی ہیں بھی